جو منسٹر نے بیان دیا ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تم تمہارے ملک کو چین کے پاس گڑوی کر دی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو وہ چین جو زنجیان میں مسلمانوں کو بیس لاکھ مسلمانوں کو ایک قائد میں بن کر دیا جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے ارے منسٹر پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے تمہیں موٹر سیکل کا ٹیر تیار نہیں کر رکھتے بھارت بہت آگے ہے بھارت سے پنگا مکنو سماج راگی ہو پی ایس پی ہو آر ایل بی ہو کانگریس سے کہیں گے کہ جاؤ ہم مسلمان ہیں تمہاری مقدر کے فیسے کر نہیں تم اپنے مقدر کے فیسے کر سکتے ہو اللہ نے تم کو طاقہ کی ہے اللہ نے تم کو ان سے زیادہ سمجھ دی ہے اللہ نے تم کو ان سے زیادہ دوندشی دی صرف آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے اور لوگ کہیں گے کہ اویسی آ کر تم سے کہہ رہا ہے کہ خطرے مول لو ارے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطرے مول لو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا فیصلہ اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے پاگل ہے بیچارا پاگل ہے اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہوگی ارے احمق دین اسلام کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے دین کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا ابی پی سانچا جوش جزبا جنو